بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیمار ہوئی تو ان کا حال پوچھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے دروازے پہ جا کے پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں چادر نہیں دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں نسبت دیکھیں یہ جنت کے سرداروں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ماں اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کرلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے کہ پچھا بیٹی کیا حال ہے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں روٹی نہیں بیماری کے علاج کے پیسے نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے سے لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اللہ اکبر طائف کے پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا اے بیٹی گمنا کرو اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے آج تیسا دن ہے میں نے بھی ایک لکمہ تک نہیں کھایا ہے تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے یہاں یہ بول میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ آپ چاہے تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں عرب کے پہاڑ مکہ اخر پہاڑ سونا بن جاتا تو کیا اس سے کیا ہوتا سارا عرب بھی پہاڑی علاقہ ہے آگے فرمایا پھر یہ بن کر کھڑے نہیں رہیں گے آگے ساتھ چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے کے اور کاٹنے کے مشکت میں نہیں ڈالوں گا جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئے گا میں نے انکار کیا اللہ نے پوچھا پھر کیا چاہیے میں نے کہا مجھے یہ چاہیے کہ ایک دن بوکھا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تو میری احمد کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے ان کی تسلی کے لیے تمہیں روٹی نہیں ملی ارے تم خارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو تم خارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ملے تھے تم خارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تم خارے نبی کی پیاری بیٹی کو بھی پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ملا تھا یہ صرف امت کے گریبوں کی تسلی کے لیے تھے اب یہاں ہماری اکل برباد ہوئی ان گاریوں اور پوٹھیوں کو عزت کا میار بنایا گیا پھر تو قارون سب سے بڑا عزت والا تھا اس جیسے شہست دولت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا نہ آئندہ کوئی آئے گا اللہ نے ہزانوں سمیت اس کو گھرک کر دیا کہا بیٹی میں خود بوکھا ہوں میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پخار سونا بنا دوں میں نے کہا نہیں جب بوکھ لگے گی تو میں تجھے یاد کروں گا تیرے سامنے آہوزاری کروں گا جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا بے شک